آپ کو یہاں رکنا پڑے گا گفتو کو ہم یہی سے آگے بڑھاتے ہیں فواد چودی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آنما میں جوائن کر چکے ہیں تو فواد صاحب اب اپریل میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں رمضان مبارک ہیں اور دونوں اسمبلیوں میں یہ الیکشن ہوں گے ابھی پنجاب کا تو فیصلہ آ چکا ہے کے پی کا ظاہر ہے کہ وہاں بھی یہ الیکشن ساتھ ہی ساتھ ہو جائیں گے اب آپ لوگ چاہتے کیا ہے پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہو یا پھر اس وقت صرف صوبائی سطح پر یہ ہو جائے بھی دیکھیں جو ملک کے لیے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کا جو فارمولا ہے وہ تیہ کریں اور نیشنل الیکشن ہوں ملک میں اگلے ستر پہ چتر دیگوں میں اس سے ایک پاکستان میں استحقام آئے گا اور جو پاکستان کا معاشر استحقام ہے وہ پاکستان کے سیاسی استحقام سے چھوڑا ہوا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں ہم اس طرح سے الیکشن نہ ہوں تو پھر وہ پھر جو ہے وہ الیکشن اگر نہیں ہوتے تو پھر استحقام نہیں آسا اور فرماس صاحب کوئی کنسنسز اس طرح کا بیک دور چل رہا ہے کوئی رابطے آپ لوگ کے آپس میں ہو رہے ہیں وہ کسی بھی سطح کے رابطے ہو الیکشن سے متعلق کو گفتگو چل رہی ہے یہاں وہ لوگوں کو گفتار کری جا رہے ہیں اٹھا اٹھا کے جلوں میں پھینک رہے ہیں پانچ پانچ دن جو ہے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا محمد خان بٹی کو اٹھاریس دنے سے اٹھایا ہوا ہے آمیر راہ پانچ دن بعد آئے ہیں مجھے درست جو ہے مجھے لوگ پھر جل کرکھا کیا ہے باقی لوگوں کو ان حالات میں کیا بات چیز ہو سکتا ہے غائر ہے کہ یہ تو احمق لوگ ہیں بندر کے آتھ میں معچس آئی ہوئی ہے وہ ہر پیز جل آرہ ہے ٹھیک ہے فواز صاحب ساتھ ہی رہے گا عمران ریاض خان صاحب اگر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں آخری ایک منٹ عمران صاحب ٹھیک فواز صاحب مجھے بتائیں کہ اگر وفاقی حکومت اور ڈلے کرتی ہے یعنی بھی وہ اور دیکھیں گے تیل اور تیل کی دھار وہ سکتا ہے وہ یہ فیصلہ مارچ میں کریں کہ ہم تعلیل کرتے ہیں اسمبلیہ تو پھر آپ جون جولائی میں الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے یا پھر آپ چاہیں گے کہ صوبوں کے الگ ہو جائیں پہلے اور پھر وفاق کی الگ ہو جائیں نہیں ابھی تک تو صوبوں کے لیے دار وفاق کے لیے داری ہیں آئین کے اندر ظاہر ہے کوئی ایسا باہر نہیں ہے لیکن جو معاملہ ہے کہ یہ اصل میں تو جب تک وفاقی حکومت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی اُس طرح ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک جو فرمبرٹ سے کٹھا ہونا تو مشکل ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرص کریں وہ آپ کے سامنے ایک آفر لے کر آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی کہ اکٹھے ہی کروا لیتے ہیں سارے الیکشن تو یہ آفر کب تک آ جانی چاہیے اور اگر وہ آپشن بہت لیٹ آتی ہے اگر وہ آپ کو ایک مہینے کے بعد بھی آپ کو یہ آفر دیتے ہیں تو آپ تب بھی راضی ہو جائیں گے سباہی سمجھوں کہ الیکشن تو آگے جار ہی نہ سکتے ہیں ستر دن سے مہینے بعد دیں گے تو وہ تو کچھ ہوگا جائے اچھا سالے پھر یہ آفر شاید ناقابل قبول ہو جائے گی بہت شکریہ فواد چودی صاحب پاکستان تریقی انصاف کے سینئر رانو ماماہ صاحب موجود تھے سمی ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ عبران ریاض خان صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ تمام مہمانوں کی گفتو آپ نے سنی ہے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن اور گورنر اب مشاورہ شیڈیول کا اعلان